اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ میں سیجنگ بران سے واپس دیوٹ میں جاتا ہوں اور میں کچھ آپ کو دکھاتا ہوں کہ چیک آؤٹ کرتے ہیں ہم اور دیوٹ میں کرتے ہیں جہاں پہ کچھ فائلیں پڑی ہی ہیں نا یہاں پہ کچھ فائلیں پڑی ہی تھی اگر میں یہاں پر رہتے ہوئے لس آئی پنے ال کرتا ہوں تو کوئی بھی گیٹ اگنور کی فائل نہیں پڑی ہی اب میں کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں میں نے ایک کوڈ بنایا جو کہ میں نے .env کی اور اس میں میں اپنے پاسپورٹ رکھتے ہیں here we have our پاسپورٹ میں نے کچھ پاسپورٹ رکھ دی ہے میں نے یہ رکھ دیا اب میں لس آئی پنے ال کرتا ہوں ایک فائل آگی .env کی اگر میں یہاں پر گٹ سٹیٹس کرتا ہوں ابھی اس نے ایک چینج ٹریک کیا ہے اس کو نظر آیا ہے کہ بھائی ایک نئی فائل ایڈ ہوئی ہے مجھے یہ چینج اس کو ایسا چینج نظر آیا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ چینج نہیں بھیجنا اوپر مجھے یہ چینج نہیں بھیجنا تو میں کیا کروں گا میں یہاں پر لکھوں گا vim git ignore یہ ایک فائل ہے بھائی ڈیفورٹ ایک فائل ہے میں اس کے اندر جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بھائی .env کی جو فائل یہاں پر تمہاری اسی لوکیشن پر پڑی ہوئی ہے ایک بات یاد رکھنا میں یہاں سے ٹوٹ کر رہا ہوں یہ بات میری گور سے سن لو لینکس کا ہی کنسرن ہے لینکس کا ہی ایک question ہے کہ یہ دہان میں رکھنا کہ آپ کی git ignore کی فائل اور آپ کی جو فائل آپ یعنی کہ وہ کرنا چاہ رہے ہو رسٹرٹ کرنا چاہ رہے ہو اس کا path proper ہونا چاہیے اب بھی تو میں جو git ignore کی فائل میں آ رہا ہوں وہ بھی root پہ ہے root location پہ ہے اور .env کی فائل بھی root پہ ہے تو اس لیے یہاں پر میں کیا کر رہا ہوں میں simple جا کے یہاں لکھ رہا ہوں .env لیکن for example some time ایسا case بھی ہوتا ہے میں بلکہ ایک کام کرتا ہوں یہ پیچھے سے یہ بھی نظر آئے some time ایک اور کام بھی ہوتا ہے صلی اللہ وہ some time والا question بعد میں کرتا ہوں پہلے ایک چیز clear کرتے ہیں میں نے کہا کیا .env کی فائل create کی جو کہ اس نے track کر لی تھی اس طرح کر لی تھی نا میں نے کہا نہیں مجھے یہ فائل نہیں بھیجنی اوپر میں نے کہا کیا میں نے اس فائل کا نام .getignore میں ڈال دیا تو جب میں نے یہ ڈالا اور اب میں جب get status کروں گا تو یہاں پر کیا آئے گا صرف اور صرف میرا جو میری repository ہے وہ ایک change track کرے گی اور وہ change ہوگا .getignore کیونکہ یہ پہلے نہیں تھی نا فائل یہ فائل پہلے نہیں تھی لیکن یہ فائل اب آئی ہے تو یہ کیا کہے گا get status کہ بھائی میں نے ایک فائل trace out کی ہے ایک change track trace out کی ہے جو کہ .getignore کا ہے تو مانتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ .getignore کی فائل بہت important ہوتی ہے اور یہ ہمیں بھیجنی ہوتی ہے github کے اوپر تو میں کہہ کروں گا میں کہوں گا get status وہ تو ہو گیا get add کرو .getignore کو اس کو commit کرو اور اس کو push کرتے ہیں ہم اپنی ادھر تو یہاں لکھتا ہوں created .getignore میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں دوبارہ repeat کر رہا ہوں commit message کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ message آپ کی change کو define کرتا ہے کہ آپ نے اپنی اس time جو change کیا تھا وہ change کیا تھا ٹھیک ہے جی آیاز سر get add اور commit اے کی command سے بھی تو کر سکتے ہیں کرنی کیوں ہے ہم نے ایک سے کیسے پوچھ رہا ہوں سر نہیں نہیں اتنی بھی ہم نے جلدی کرنی ہے نہیں ہے حیرت حیرت کرتے ہیں ایک بات یاد ہتنا ہم کبھی بھی ایک بات یاد ہے نا get add کی command آپ کو بہت بڑے بڑے پنگوں میں ڈال سکتی ہے اگر آپ نے غلطی سے بھی کچھ غلط کرتی ہے غلطی کہا مطلب ہوتا ہے چلے میں آپ کو وہ بھی کچھ چیز ایسپلین کر دوں گا ٹھیک ہے اگلی دفعہ ابھی اتنے چیزیں آیا تھی نا کہ میں اپنے ایک ٹاپک سے ہٹ جاتا ہوں اس لیے میں بھی ہٹنا نہیں چاہا رہا میں نے git میسیج git کمیٹ کا ایک میسیج بنایا اس میں میں نے بتا دیا کہ بھائی میں چینج کیا کر رہا ہوں میں نے صرف ایک فائل کیریٹ کی ہے .get ignore کی انٹر کیا git status کیا کوئی اب نہیں ہے ساری چیزیں ایڈ ہو چیزیں اب مجھے پوش کرنا ہے git push origin dev میں پوش کرنا ہے اپنا اکاؤنٹ ڈالوں گا اور اپنا یہ token ڈالوں گا اس کو ڈالا انٹر کیا یہ mirage فائل چلے گی اوپر جب میں اپنے getup repository پہ آیا یہاں پر refresh کیا staging میں کوئی فائل نہیں آئی obviously نہیں آئی main میں کوئی فائل نہیں آئی ہوگی کیونکہ میں نے یہاں push ہی نہیں کیا میں نے push کہاں کیا تھا میں نے dev میں کیا تھا جب dev میں جاؤں گا تو یہاں پر آپ کو .get ignore کی فائل نظر آ رہی اور یہ دیکھئے آپ کا commit message میں نظر آ رہا ہے یہ commit message آپ کو یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے اور یہ commit آپ کو commit کے اندر بھی نظر آ رہا ہوگا کہ آپ نے کس ٹائم کس commit message کے ساتھ کیا change کیا تھا یہ سارے چینجز آ رہے ہیں ڈیارہ منٹ پہلے کیا تھا 42 منٹ پہلے کیا تھا 48 منٹ پہلے کیا تھا جو جو میں نے changes کیا تھا وہ سارے profit کرس یہاں پر آ رہے ہیں trace out کر سکتے ہو آپ لوگ اب بات آتی ہے کہ میں نے اس کا benefit کیا ہوا کیا ہے آپ کو کوئی .env کی فائل نظر آ رہی ہے کوئی نظر آ رہی ہے آپ لوگ کو کوئی مجھے بتائے گا نہیں سر وہ نہیں نظر آ رہے وہ اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ .get ignore کے اندر میں نے یہاں پر define کیا ہے کہ بھائی یہ فائل تم نے نہیں بھیجنی یہاں پر تو چلیں کچھ اور فائلیں بھی بھیجتے ہیں just to show you few more things میں نے بھی آپ کو ایک چیز کہی تھی کہ ہمیں path proper define کرنا ہے مجھے وہ یاد ہے میں آپ کو proper بتاتا ہوں میں get ignore کی فائل اگر آپ کو دکھاؤں get ignore کی .env کے فائل جو ہے یہ gethub پہ چڑے گئی ڈاؤنلوڈ یہ فائل تو نظر آ رہی ہے اس کے contents actually نظر نہیں آ رہا یہ یہاں پر فائل بھی نہیں آ رہی اصل مقصد ہے فائل بھی یہاں پر بھیجی ہے وہاں پر چلے گئی ہے نہیں نہیں ہمیں کہیں بھیجی نہیں ڈیف برانچ میں ڈیف میں بھی نہیں گئی ڈیف میں بھی نہیں گئی ڈیف میں بھی نہیں ہوتا کیا ہے ہماری server کچھ فائلیں ایسی ہوتی جس کی ضرورت server کو ہوتی ہے یعنی کہ میری ایک application چل رہی ہے Apache اس کو چلا رہا ہے Apache web server چلا رہا ہے وہ Apache کو ضرورت ہے اس کی لیکن وہ ایسی confidential فائل ہے جو کہ ہمیں code میں push نہیں کرنی چاہیے تو تب ہم یہ کام کرتے ہیں یعنی کہ میرے server کو ضرورت ہے میرے configurations کو ضرورت ہے لیکن میرے ایسی confidential فائل getup پہ نہیں ہونی چاہیے تو تب ہم یہ case کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے وہاں پر فائل کا نام تو نظر آ رہا ہے اس کو کلک کر لیں کچھ بھی کر لیں یہ اوپن نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا اس کو تو پتا ہوگا نا یہ پتا ہونا چاہیے یہ دیکھیں نا میں کام کر رہا ہوں کہ میں نے اور کامران آتا ہے مہینے بعد میرے اس پروجیکٹ کے اوپر اور کامران کہتا ہے میں یہ تو دیکھ لوں کہ میں نے جو ہے وہ کون کون سی فائلیں ایسی ہیں جو پجھے اوپر نہیں بھیجنی تو یہاں پر پوری لیسٹ مل جائے گی اس کو اچھا سپوز اگر سب یہ ایک ڈیویلیپر ون نے یہ کام کی ہے ہاں اب دوسرے انسائی پر ڈیویلیپر ٹو ہے وہ اس کوڈ کو ڈاؤنلوڈ کریں ٹھیک ہے اس طرح یہ ڈاٹ ڈینڈ بھی فائل یہ فائل تو نہیں ہے بس نام بھی لکھا نام آئے گا اس کے پاس بھی نام آئے گا اور نام آنا چاہیے یہ ہوتا ہے کہ پتہ تو ہو کہ کون کو تھی فائلیں نہیں بھیجنی اوپر میں آپ کو نا آف لائن نا اپنے ایک کلائنٹ کا ڈیٹا دکھا دوں گا جو وہاں پر یہ چیز چل رہی ہے لیکن ریکویسٹ ہی ہوگی کہ پلیز اس کی کوئی سکرین شورٹ نہ لے کوئی نہ کریں اپنی طرف سے دکھا دیتا ہوں اثر وائس اٹس نوٹ اک کمیٹیٹ کے مینے کوٹس میں آپ کو چیزیں دکھائیں بھی دکھا سکتا ہے یہ چیز جو چل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے یہ چیز آپ نے ہمیں ہمیں دکھائیں گے ہاں نہیں میں دکھاؤں گا لیکن وہ کسٹومر میرے تو پانچ سات کسٹومر ہے کون سے کسٹومر کرتے ہیں تو اسی لیے وہ میرے اپنی طرف سے آپ لوگ کو ایک فیور ہے اترائیس سپیکنگ کون دکھاتا ڈیٹا نہیں ہے وہ کوئی کوئی دکھانا بھی نہیں چاہتا کیونکہ اویسٹ دیت سے کانفیڈنچن اور اس سے رسک بڑھتا ہے اور میں آپ کو ڈاٹ یا بھی کی فائل کر کے نہیں دکھاؤں گا بیسے فائل دکھاؤں گا کہ یہ فائل پڑی بھی ہے لیکن یہ گیٹ اپ پہ نہیں جا رہی سرور یوز کر رہا ہے اصل چیز ہوتی سرور یوز کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں بتانے لگا تھا کہ چلیں میں کچھ اور فائلیں بھی اس میں ایڈ کرتا ہوں کچھ فائلیں ایسے ایڈ کرتا ہوں کہ میں میری کچھ فائلیں کہ کچھ ایسی فائل ہیں جو میری ڈیروپس کی ڈریکٹوری کے اندر پڑی بھی ہے اور میں نے یہ بھیجنی نہیں ہے تو میں کیا کروں گا میں یہاں پر create کرتا ہوں ویم ڈاٹ پرائیویٹ ڈاٹ ڈاٹ پرائیویٹ کے نام سے ایک فائل ایس پوز ایڈ میں دکھتا ہوں ڈیروپس پرائیویٹ میں نے کچھ پرائیویٹ کانٹنٹ کی نائل نہیں دیا ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میری یہ جو فائل ہے جو کہ پڑی بھی ہے ڈیروپس کی ڈریکٹوری میں یہ مجھے بھی اگنور میں ڈال تو میں کیا کروں گا میں ڈاٹ گٹ اگنور کی فائل یہاں پر دکھاتا ہوں اس کے اندر جاؤں گا اب میری جو پرائیویٹ کی فائل ہے وہ کہاں پڑی بھی ڈیروپس کے اندر پڑی بھی ہے نا تو اس کا نام بھی میں ذرا سپیلنگ پورے کافی کرلو اس کا نام ہے پرائیویٹ اچھا میں ایسے نظر نہیں آتی ڈال کے ساتھ نظر آتی ہے تو یہ ہے پرائیویٹ ڈاٹ ٹھیک ہے ڈیروپس کی ڈریکٹوری میں تو میں کیا کروں گا ویم کر کے ڈاٹ گٹ اگنور میں جاؤں گا اور وہاں میں کہوں گا میری ڈیروپس کی ڈریکٹوری کے اندر ایک فائل پڑی بھی ہے اس کا نام ہے ڈاٹ پرائیویٹ اس کو بھی کی تُم نے اوپر نہیں بھیجنا لوکلی پڑی بھی ہے لیکن اوپر یعنی گیٹھا پہ نہیں موسیقی 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 موسیقی